ہائی اسلام علیکم ہم مارننگ سے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ نبی مجھے تنگ کرتی مجھے جگا رہی تھی یہ مجھ کو جگا رہی ہے اور اس نے بند کر دیا فین اور لائٹ آن کر دیا کہتی اب سو کیوں مجھے جگا رہی ہو کیوں جگا رہی ہے اوپر دیکھو اوپر دیکھو یہ مجھے کشن بھی بار کے گئی ہے ہاں بتاو نا اوپر آت کرو اوپر آت کرو اوپر آن کرو لائٹ آرہی ہے مرکہ مرکہ مجھے جگا ہوا کیا صرف سارے ناشتہ کر رہے ہیں اور تم صحیح کیوں میں بھی اٹھی جاؤں پھر میں نے کہا اٹھی جاؤں بکاظ سوا دست ٹائم ہو چکر تھا میں نے کدھر سے اوپر کرتے ہیں ہو چکر تھا ویسے ہمیں ساڑھے دست تک اس کے دل میں جاگ جاتی ہوں تو میں نے کہا چلو اٹھی جاؤں لے بچہ نہیں تو میں نے کچھلے کباب پڑھ رہا ہے تو میں وہی فرائی کر لیتی ہوں تو پھر میں نے یہاں بھی اپنے لے کباب فرائی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بھائی بھی ایک ہے جو لیٹ اٹھتا ہے میری ساتھی اور ہم دونوں نے پھر ناشتر کیا بیٹ کی اس کے بعد ہم لوگوں جانا تھا ہوسپیٹر اور آج ہم نے بڑے خجل خوار ہوئے بکاز اتنی زیادہ رائشتی تھی زیادہ رائشتی حالانکہ ہماری اپائنٹمنٹ کا ٹائم تھا ایک سے دو کے درمیان کا تھا تو دو انہیں بھی پانچ میٹر تھے ہم لوگ پہنچ کرتے ہیں پھر وہی بات آجاتے ہیں کہ جہاں پہ ریفرنس ہو وہ آپ کو بہی دیتے ہیں تو کسی کے کون سا ریفرنس ہے کسی کے کون سا ریفرنس ہے تو اس طرح سے ان کو بیج جا رہے تھے اور پھر یہ تھا کہ ہمارا تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کے بعد سارے تین بجے ہمارا نمبر آیا تو ہم لوگے وہ بھی ہمارا ریفرنس نکلا تو ہمیں لوگوں نے اندر گئے تو سارے تین بجے ہم لوگ پہ ڈاکٹر کے پاس گئے بس تھوڑی سی دیر ڈاکٹر کے ساتھ گفش اپلا گیا یہ وہاں سے ہم لوگ نکل آئے پھر ہم لوگ یہاں پہ آئے کیونکہ یہاں سے ہم لوگوں نے ٹکٹ کا پتہ کرنا تھا بھائی نہیں جانا تھا تو بھائی کی کال ہوگی تھی کہ ایسا کرنا تم لوگ گئے ہوئے تو صدر سے ایسا کرنا اپسی پہ ٹکٹ کا پوچھ گیا تو بھی ہم نے یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹکٹ پوچھے تھے ڈیفرنٹ پلائٹس کی یہاں پہ پہ پی آئی کی پلائٹ کا پوچھا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ٹوئنٹی وون ٹوزنڈ کا آپ کو ملے گا اور پھر سرینہ والا تھا اس سرینہ ایر والوں کا پوچھا تھا وہ بھی تقریبا ٹوئنٹی ٹو ٹوزنڈ میں مل رہا تھا وون سیڈڈ ٹکٹ تھا کراچی کے لیے تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وون سیڈڈ ہے یا پھر ٹو سیڈڈ ہے تو آپ کو اتنی پی کرنا پڑتا ہے میں ان کے ٹوئنٹی ٹوزنڈ ہی پی کرنا پڑتا ہے پھر ایک اور تھی وہ بھی ٹوئنڈ کی تھی بلو ائر تھی وہ ٹوئنڈ کی تھی اور ایک نیو ائرلائن تھی اس کا بتا رہا تھا سیال کہہ رہا تھا کچھ تو وہ جو ائرلائن کا ٹکٹ تھا وہ 20 سمتنگ تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایک یہ سیال واحد وہ والی فلائٹ ہے جو کینسل نہیں ہوتی تو آہ بہتر ہے یہ کروال ہے پھر میں نے کہا ابھی تو ہم لوگوں نے پوچھنا تھا کہ ایک دن میں کتنی فلائٹس جاتی ہیں تو کہہ رہا تھا کہ پی آئی کے جو فلائٹس ہیں وہ ایک دن میں تین جاتی ہیں ایک دس بجے جاتی ہے اور ایک جاتی ہے شام چار بجے اور ایک رات چھے یا سات بجے جاتی ہے تو باقی جو فلائٹس تھیں باقی وہ جاتی ہیں دن میں دو بار جاتی ہیں تو پھر بھائی کی جو فلائٹ ہے وہ کراچی سے ہے وہ تین بجے کی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ ہمیں 25 جولائی کی چاہیے تو پھر کہہ رہا تھا سیئے میں نے کہا پھر سیئے ہم نے پتہ کر لیا تو اب بھائی خود آئیں گے وہ کر لیں گے پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ ہماری تھوڑی سی دیر لگی تھی پی آئی کہ ہم لوگ گئے تھے اور دوسرا میں تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہر پلائٹ کا ٹکٹ ہے ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر ہم نے انفرمیشن لے لی تھی تو یہ ہے کہ کافی مہنگا ہو گیا میرے تو آئیڈیا تھا کہ تقریباً ہوگی پندرہ سولہ ہزار کی ہوگی بڑ یہ تھا کہ 22 تک آپ 25 تک نہ آرام سے کراچی کا ایک چکر پڑتا ہے تو بڑ پھر ہم لوگوں نے یہاں سے پوچھ ہم نے کہا پھر غلطی کیا ہم جاتے ہوئے یہاں سے پوچھ کے چلے جاتے اور آفسی پر گھر نکل جاتے بکاوز ہم نے ہوسپیٹر میں اتنا زیادہ ویٹ کیا ہے بلا وجہ تو رش بہت تھی اس وجہ سے ریپنس تھیل رہا تھا اس وجہ سے ہر پھر ہم لوگوں نے یہاں سے بس یہ چیزیں پوچھیں ریٹس پہ رہا پوچھے اور یہ ریٹس ہیں وہ فلکچویٹ بھی کرتے ہیں ڈے بیڈے اگر آج ہم لوگے تھے تو پھر کل کتنے کا ہو رہا ہے کل کتنے کا ریٹس جا رہا ہے تو れる سے رہا ہے ریٹس ہوتے ہیں ڈے بیڈے تو پھر ہم لوگ رشتے میں رکھے تھے فرسٹ میرا ایکسپیرینس ہوں سردائی کا تو ہم لوگ یہاں پہ رکھے ہم نے کہا چلو سردائی میں کبھی نہیں پی تو میں نے کہا چلو میں پیتی ہوں فرسٹ ٹائم کیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیسی ہوتی ہے تو بھائی لوگ کہتے بڑے مزیگی تھی بڑے مزیگی تھی میرے کہ چلو میں بھی ٹریک کرتے ہوں سے ہوتے ہیں پھر ہم لوگ یہاں پہ روکے تھے ہم لوگ زیادہ سی بات ہے میں اور بھائی گئے تھے پھر ہم لوگ نے دو منگوائیں تھی سردائی منگوائیں تھی اور کیونکہ ربڑی فلودہ میں نے ایک بار ٹرائی کیا تھا وہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا تو پھر میں نے کہہ کس بار سردائی کو ٹرائی کرتا ہے تو یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پھر یہاں پہ ہم لوگ بیٹ کر رہے تھے سردائی کا تھوڑی سی دل لگائی تھی کیونکہ کافی رش تھا باہر ان کا تو زیادہ سی بات ہے گھرمی ہے اور ہر بندہ جب کوشش کرتا ہے کہ نا ٹھنڈی چیز پی جائے تو پھر ہماری سردائی آگے تھی اور یہ تھا کہ میں نے فرس ٹرائی کی تھی بہت بہت مزی کی تھی اس میں زیادہ تر ٹیسٹ آ رہا تھا کس کاس کا اور بہدام وغیرہ کس طرح کا ٹیسٹ آ رہا تھا بہت یہ تھا کہ بہت ہی مزی کی تھی پھر بس ہم لوگوں نے سردائی پی اور ہم لوگ آگے گھر یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ بکاز آج میرا دین ہی بیزی تھا اور سپیچلز میں زیادہ ویڈیوز بنانے نہیں دیتے آلاو نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آچھا پھر اس کے بعد یہ سین ہوا کہ میں گھر آئی تو میں نے اور ابو نے لگائی بھی تھی شرط لگائی بھی تھی اس کے پر نا ووٹنگ کے پر آج کار ووٹنگ ہو رہی تھی میں نے کہا پی ٹی آئے وین کرے گیا میں نے نون وین کرے گا میں نے کہا حصر کرتے ہیں ہم گھر آئے وین کرے گئے میں نے کہا چیکن کرے گا تو نہیں ہوں میں نے کہا جو ج rubbing کرے گا اس میں نیمز نے کار کی جو بیک aggi significance میں نے کہا چلائےھ میں پیسے نکھ لیں اور کوڈ لنگ موگایا اساں مجید بنفراہ میں mi پیسہ نکھ لیں کیے اس چیزیں بننے میں یہ چھوٹی چیزیں لیں سمکیں کے طور پر من ہےجی انجوائق کریں گی میں میرے خانہ گیا اور سیسا ہمیں لوگ بیٹھ بیٹھ کے انجائی کیا بھول کا چاہاں سا تنگ کیا بڑا مزایا تو یہ تھا میرا آج کا دین اور یہاں میں میں اپنا ملوکنڈ کرتی ہوں اپنا بہت سا خیال رکھی گیا ملتے ہیں اپنے سویڈیو میں تب تک اللہ پیس